بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام الدین سے بھاگنے والوں پر عذابِ استعراب کرب و بیچینی مسلط کیا کریں کہاں جائیں کی کیفیت مولانا طارق جمیل صاحب مددلہو کے فون نے دماغ اور گھوما دی جی ہاں پاکستانی فتین گروہ کے گیڑے میں آ کر ہندوستانی بھولے بزرگ اپنا مستقر مرکز نظام الدین چھوڑ تو بیٹھے لیکن یہ ایسی مہا غلطی کر ڈالی کہ اب ان پر استعراب کا عذاب کرب و بیچینی مسلط ہے کہ کہیں چین نہیں آ رہا کسی کروٹ سکون نہیں ہندوستان کا ماحول کھانے کو پڑتا ہے زمین ہند باوجود اپنی وساطوں کے تن ہوئی جا رہی ہے پاکستان کا رخ کریں تو یہاں ہول اٹھتے ہیں کہ اب کچھ ہوا اب ہوا ادھر ادھر ممالک پناہ ڈھونڈتے ہیں تو وہاں تیزی سے رجوع مولانا سعد مددلہو اور نظام الدین کی طرف جاری ہے اور وہ لوگ بغیر امیر عالمی شورہ کے فتنے سے بے حد بے زار ہیں یہ بھگوڑے حضرات پہنچتے ہیں تو خاموش بے زاری ظاہر کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں اور بحالت بغاوت نہ ہی آئیں لیکن پھر بھی مروت دکھاتے ہیں تاکہ بد اخلاقی شمار نہ ہو یہی تو وجہ ہے کہ کچھ روز قبل آسٹریلیا وغیرہ ممالک میں معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب مددلہو کا دورہ ہوا اور انہوں نے مفتی نعیم صاحب جامعہ بن نوریہ کراچی کو فون کیا اور کہا کہ ممالک کی صورتحال دیکھ کر کہتا ہوں کہ مرکز نظام الدین والوں کے بغیر چلنا مشکل ہے ان کے ساتھ مسالحت ضروری ہے میں ریون والوں سے بھی یہ کہ چکا ہوں وغیرہ وغیرہ بہر قیف نظام الدین چھوڑنے والوں سے ہم مزید کیا عرض کریں بس ایک شعر پیش کر دیتے ہیں کہ اب تو تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم واللہ اعلم بالصواب فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان دیتے ہیں